بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ہیر ایم پروفیسر سغیر احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروفیسر سغیر زیولوجی چینل جسٹوڈن لاسٹ ٹیم ہم فرسٹ بارٹنی موڈل پیپر کوویڈ نائنٹین سیریز کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں شارٹ انسر کسٹنز کے اوپر بات چل رہی تھی آج ایک اور شارٹ کسٹن ہے کسٹن نمبر تھری کا سیکنڈ پارٹ ہے کسٹن کیا ہے ہمارے پاس بریف ڈسکرائب دا فلیوڈ موزائک موڈل اور پلاسما میمبرین یعنی کہ پلاسما میمبرین کا اسٹیکچر بیان کریں اور کس کے مطابق فلیوڈ موزائک موڈل کے مطابق یعنی کہ فلیوڈ موزائک موڈل کو آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے ہیڈنگ ڈالنی ہے سیمپرسی فلیوڈ موزائک موڈل کہ فلیوڈ موزائک موڈل آپ پلاسما میمبرین کس نے سب سے پہلے ڈسکرائب کیا تھا ان نائنٹین سیونٹی ٹو انیس سو باہتر کے بعد سنگر این نیکولسن پروپوسٹ او ورکنگ موڈل او پلاسما میمبرین نون ایس فلیوڈ موزائک موڈل تو سنگر او نیکولسن نے سب سے پہلے پلاسما میمبرین کے فلیوڈ موزائک موڈل کو ڈسکرائب کیا اب کس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ایکارڈنگ ٹو دس موڈل سیل میمبرین کنسسٹ آف یعنی کہ اس موڈل کے مطابق سیل میمبرین جو ہے وہ دو پارٹ پر مشتمل ہوتی ہے نمبر ون ایک کلاتا ہے لپیڈ بائی لیئر جس ہم کہتے ہیں بائی لیئر آف فاسپور لپیڈ مالیکیوز کی بنی ہوتی ہے اور سیکنڈ ہمارے پاس پروٹین مالیکیوز یعنی کہ لپیڈ بائی لیئر اور پروٹین مالیکیوز کی پلاسما میمبرین کیا ہوتی ہے بنی ہوئی ہوتی ہے تو لپیڈ بائی لیئر آئیے اس کو پہلے ڈسکرائب کرتے ہم it is a retained a score of cell میمبرین these لپیڈ مالیکیوز are present in fluid state یعنی کہ جو لپیڈ کے بائی لیئر ہے یہ is a core پلاسما میمبرین میں موجود ہوتی ہے اور liquid فارم میں fluid فارم میں کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اور سیکنڈ جو ہے پروٹین مالیکیوز کس طریقے سے آرینج ہوتے ہیں تو پروٹین مالیکیوز are present in لپیڈ لیئر like float iceberg in the sea جبکہ پروٹین کے مالیکیوز اس طریقے سے float کرتے ہوئے نظر میں آتے ہیں جیسے سمندر میں برف کے ٹکڑے float کرتے ہوئے نظر میں آتے ہیں the protein occurs as a mosaic of discontinuous particles that penetrate deeply into and even completely throw the lipid sheet یعنی کہ جو پروٹین کے مالیکیوز ہیں mosaic like نظر میں آتے ہیں یا تو partially float کرتے ہوئے نظر میں آتے ہیں یا مکمل طور پر embedded form میں protein کے مالیکیوز موجود ہوتے ہیں اب mosaic کیا چیز ہے آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ فرش کے اوپر marble کے جو فرش ڈلا ہوا تو اس پر چھوٹے چھوٹے اس پیچیز پڑے ہوئے ہوتے ہیں just to look like یعنی کہ وہ جو اس پیچیز سے بیسیکلی کہیں موزائک کہلاتے ہیں just to look like under the electron microscope plasma membrane کے surface پروٹین کے مالیکیوز موزائک لائک نظر میں آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس تھیوری کا نام بھی کیا رکھ دیا fluid موزائک موڈل رکھ دیا اب یہ جو پروٹین کے مالیکیوز ہیں یا تو partially یعنی کہ اوپر plasma membrane پر پائے جاتے ہیں یا completely embedded form میں پائے جاتے ہیں آگے دیکھیں گا the protein associated with the lipid bilayer can be divided into groups اب یہ جو پروٹین ہے جو surface پر ہے یا embedded form میں تو اس پروٹین کو دو گروپ میں کیا کر دیا divide number one integral protein اور دوسری کہلات یہ peripheral protein اگر ہم integral protein کے بات کریں integral protein کہ لیں یا اس کا ایک او نام intrinsic protein intrinsic protein یا peripheral protein کے بات کر لیں یا extrinsic protein کی بات کر لیں بات ایک ہی آئیے اس کو تھرہا سا diagram کی مدد سے سمجھتے یہ ہمارے پاس ایک plasma membrane کا structure دیا ہوا ہے یہاں پر دیکھئے گا بال lier of phospholipid یعنی کہ یہ ہمارے پاس phosphate کے molecules ہیں اس phosphate کے molecules کے ساتھ ہر phosphate کے molecules کے ساتھ lipid کی دو lier ہوتے یہ وجہ ہے کہ ان کو کہتے lipid lipid by lier اور اس میں protein کے molecules یا تو penetrate کر لیں گے deeply یا پھر surface پر موجود ہوں گے وہ protein جو plasma membrane کے surface پر موجود ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ex protein وہ protein جو کہ plasma membrane میں embedded form میں موجود ہوتی ہے اس protein کو کہتے ہیں inter protein intrinsic protein کہ لیں ٹھیک ہے نا یا integral protein کہ لیں یا peripheral protein کہ لیں یا extensing protein کہ لیں just to look like float iceberg in the sea so name is fluid mosaic model what do mean by integral protein تو بہتی سیمپل سی definition such type of protein which is present embedded form in a plasma membrane such type of protein which is present embedded form in a plasma membrane is called integral protein اس کے heading ڈال کے definition لکھیں کہ peripheral protein یا extensing protein بہت سیمپل سی definition کہ such type of protein which is present surface of the plasma membrane یا float the surface of the plasma membrane is said to be the peripheral protein or extrinsic protein so this simple question is short question as it is you written and simple diagram is draw to fluid mosaic model why do to the floating of the protein and the plasma membrane just look like iceberg in the sea so name is fluid mosaic model کس نے پیش کیا تھا یہ mcqs میں بات آتی ہے سنگر اینی کورسن نے کب پیش کیا تھا 1972 کے اندر why fluid mosaic model is so called because plasma membrane float on the surface of the membrane just look like iceberg in the sea اور mosaic کسے کہتے ہیں basically spatches کو کہتے ہیں جیسے مosaic کا فرش ڈالا ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے under the electron microscope plasma membrane کے spatches نظر میں آتے ہیں اس لئے اس کا نام کیا رکھ دیا fluid mosaic model کس قسم کی protein ہے integral protein ہے اور peripheral protein ہے integral protein وہ protein جو plasma membrane میں embedded یعنی مکمل طور پر deeply penetrate کر جائے اسے ہم کہتے ہیں integral protein اور peripheral یا extensing protein وہ protein جو plasma membrane کے surface پر موجود ہوتی ہے سو ہائی ہوپ کے یہ ٹوپک چھوڑا سا کوشن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ نیکس ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے سر پروفیسر صغیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ